اسرائیل اور فلسطین کے بیچ چھڑی جنگ نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے دونوں طرف سے ہو رہے حملوں میں بہت سے معصوموں کی جان جا چکی ہے ساتھ اٹوبر کو تیوہار کے دن جس طرح سے اسرائیل پر آتنکی سنگچین حماس نے حملہ کیا اور نہتھے لوگوں کو مارا اس سے نہ صرف اسرائیل کو دہلا دیا بلکہ دنیا کو بھی ہلا کر رکھ دیا حملے کے بعد سے ہی اب اسرائیل بے حد آکرامک نظر آ رہا ہے آتنکی حملے کے جواب میں اسرائیل نے پوری طاقت سے حماس اور فلسطین پر حملہ کیا ہے دن رات مسائلوں کی حملے سے پورا فلسطین بربادی کی کگار پر آ چکا ہے یا تک کہ اسرائیل کی سینہ غازہ پٹی میں پرویش کر چکی ہے وہیں اسرائیل کے پیم نیتن نیاہو نے اپنی سمبودھن میں کہا کہ حماس کے ساتھ جاری اسی یدھو کو ہم ادھک مضبوطی کے ساتھ ختم کریں گے انہوں نے کہا کہ ہم حماس کو نستنا بوت کر دیں گے اسرائیل کو اس احیان کے لیے بڑے ستر پر انتر راشتری ایس سمرتن بھی حاصل ہے نیتن نیاہو نے کہا کہ یہ تو ابھی بس شروعات ہے بتا دے کہ اس بیچ اسرائیلی سینہ کو بڑی سفلتہ ملی ہے آئیڈی ایف نے بتایا کہ اسرائیلی وائیو سینہ نے ہوای حملے میں حماس کی وائیو سینہ کی پرمک میراد ابو میراد کو مار گرایا ہے حملے میں اس مکھیالے کو نشانہ بنایا گیا جہاں سے ہماس گازا پٹی میں اپنی ہوای گتیوید ہی پرمک میراد شنی بار کو نرسنگھار کے دوران آتنک وادیوں کو نردیش دینے کے لیے کافی حد تک ذمہ دار تھا آئیڈی ایف نے کہا کہ رات بھر کیے گئے الگ الگ حملوں میں اس نے ہماس کے کمانڈو بلوں سے سمبندید گرجنوں سائٹوں پر حملہ کیا تھا وہی آئیڈی ایف پرمکتہ کے انسار اسرائیل پر حواس کے آتنکی حملوں میں مرنے والوں کی سنخیہ ایک ہزار تین سو کے پار ہو گئی ہے تین ہزار سے زیادہ لوگ خائل ہو گئے ہیں بتا دے کہ اسرائیل نے گازا کی آدھی آبادی کو اپنے گھروں کو خالی کرنے کا آدیش دیا ہے اس دوران اسرائیل نے کہا ہے کہ اتری گازا میں رہنے والے قریب گیارہ لاکھ لوگ دکھشڑی گازا کی اوٹ چلے جائیں خیر اسرائیل شانت ہونے کے موڈ میں فیلال نہیں دکھائی دے رہا وہیں حملے دونوں طرف سے جاری ہیں دیکھنا ہوگا کہ آگے اس جنگ میں کیا کچھ نکل کر سامنے آتا ہے فیلال اس خبر میں ابھی کے لیے بس اتنا ہی دیش اور دنیا کی باقی خبروں کے لیے سبسکرائب کریں انڈیا پبلک خبر کی یوٹیوب چینل کو اور بیل آئیکن دبانا بلکل نہ بھولیں موسیقی